بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہاں پہ ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ اب یہ سرکاری پوزیشن میں نہیں ہے بلکہ یہ کسی کی ذاتی زمین ہے تو اے تو جاؤں گا کہ اس طرح کا جو ایک ہریٹیج ہے یہ ہمارا ایک پرانے دور کی یاد ہے تو اس کو حکومت کو چاہیے کہ ٹورسٹ کے لیے اس کو پریزرو کرے اور یہاں پر جو ہے اس عمارت کو مزید خستہ حال ہونے سے بچایا جائے جیسے یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ اب اس کی نیچے سے دیوار جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مزید ٹوٹے ٹوٹے یہ ساری دھرام کل بھی گر جاتے ہیں کیونکہ مجھے جیاد ہے کہ جب لازت ٹائم میں نے اس کو دیکھا تھا تو شاید ایسے شاید میرے مائنڈ میں آتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ بعض اوقات ہم وہ مری بروری کی بوتل پہ دیکھتے ہیں تو اس طرح کی اس پہ جو ہے وہ پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اسٹیبلیش ٹین فلاں فلاں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے یہاں پر وہ جو پلیٹ تھی وہ میں نے پہلے گزرتے ہوئے یہاں سے دیکھی ہے لیکن اب جو ہے یہ ساری وہ پلیٹ بھی ہو سکتا ہے اوپر جو بلکل بنارہ ٹائپ بنا ہوا تھا اس کی بھی خوبصورتر وہاں سے ہٹ چکے ہیں یہ جو ہے آگے 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 یہ کھوڑا سا گڑ ہے وہ سککچر اب اس کا بڑ چکا ہے اور یہ کہاں سے نیچے ایک سرنگ ٹائپ ہے اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ ساری دیواریں اس کی کھوکلی ہو چکی ہیں اور کسی بھی وقت یہ گر سکتی ہیں تو یہ ایک اہم ٹوریسٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے جتنے فارنرز آتے ہیں ان کے لیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ انگریز دور میں جب بریٹش راج تھا تو یہاں پہ یہ ایک وائن فیکٹری تھی یہاں پہ اب جو مری بروری ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب تو اس میں مالٹ بھی بنتے ہیں وائن ویسکی بیئر سارا کچھ بنتا ہے لیکن اہم امپورٹنس جو ہے وہ اس جگہ کی ہے کہ اس کو پریزرو کیا جائے اور ٹوریسٹ پوائنٹ بنا کر اس کو اگر کھولا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ مری کی طرف جاتے ہیں وہ اس پوائنٹ پر ضرور سٹے کریں گے تینکیو سو مچ موسیقی